روبیلہ اور خسرہ کے ٹیکہ کاری مہم کے دوران مرات وارہ میں اب تک ستر فیصد بچوں کو ٹیکہ لگایا جا سکا ہے عالمی دارہ سہت اور مقامی میونسپل انتسامیہ کے اشتراک سے جاری خسرہ اور روبیلہ ٹیکہ کاری مہم کے تحت شہر کی معروف دینی درسگاہ جامعہ کاشفل علوم میں ایک کیمپ منعقیت کیا گیا اس کیمپ میں مدرسے کے سیکڑوں طلبہ کو ٹیکہ لگایا گیا ہے حکومت کی طرف سے اور ورلڈ ہیلت آرگنیزیشن کی طرف سے یہ مہم چلائی جا رہی ہے تو ہم نے بھی اس میں اس کا ساتھ دیا ہے اور ہم ساری قوم سے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ انجیکشن صحت کے لیے مفید ہے اور اس کو جارلن دیوبان اور جمعیت علماء تمام تنظیموں نے اس کی تائید کی ہے ہم بھی تائید کرتے ہیں ہمارے شہر میں اور انگباز شہر میں اگر ہم دیکھیں گے تو ابھی بھی کئی لوگوں نے اپنے بچوں کو خسرا اور روبیلہ کا ٹیکہ نہیں لگوایا ہے کچھ گلت پیمی کی بجے سے تو یہ پروگرام تقریباً خاتمے کی وار جا رہا ہے ابھی بھی تقریباً 30% بچے ایسے ہیں ہمارے جنہوں نے اپنے بچوں کو ٹیکہ نہیں لگوایا ہے تو ہم سب سے گزارش کرتے ہیں کہ کسی افوہ پر کسی رومر میں کسی گلت پیمی پر ایک این نہ کرتے ہوئے اپنے اپنے بچوں کو ٹیکہ یہ ضرور لگا ہے جامہ مزید مدرسہ اور انگباد یہاں پر کاشیف الولوم جو مدرسہ چلا جاتا ہے جامہ مزید کے تحت وہاں پر ایمار کیمپین کے تحت سیشن لے رہے ہیں ویکسینیشن کا الحمدللہ سبھی بچوں کو ٹیکہ دیا جا رہا ہے یہ ایمار ویکسین جو ہے دو بیماریاں جو ہے روبیلہ اور میزلز گوبری اور روبیلہ کے دو بیماریوں سے حفاظت دیتا ہے مراتوارہ میں اب یہ مہم اپنے آخری مرحلے میں ہے لیکن اب بھی تیس فیصد بچوں کو ٹیکہ نہیں لگایا جا سکا ہے ای ٹی وی بھارت کے لیے اور انگباد سے اسرار چشتی کی رپورٹ